السلام علیکم ماہ یوٹیو فیملی سب کیسے ہمید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے یہ ہے جی مہندی کا ولوگ جو لوگ کہہ رہتے ہیں اب اپنی دوستوں کو سب کو کھل کے کیوں نہیں دکھاتی دیکھو یار سب کی پریفیسی ہوتی ہے ویڈیو کرنے کے بعد کوئی دوست اگر میری کہے کہ ویڈیو ڈلیٹ کر دو تو میں دوستی ختم کر دوں گی ویڈیو ڈلیٹ نہیں کروں تو ہوا یہ کہ لائٹ چلے گی اور میں نے بال بنانا تھی اور پر سے میسی بریٹ بنانا تھی تو میں نے کہا سلون چلے جاتے لیکن اس لڑکیوں میں اتنا تنگی ہے ایسے 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 اس لڑکی نے بہت کوپریٹ کیا کچھ نہیں کچھ نہیں کہا دلی دل میں کون ہے جو بھی کون ہے اب جی ہلی شوی ہو گئی ہے جی ہلی شوی ہو گئی ہے چلے جی مہندی کا میک اپ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی ہم نے لینس لگا لے ہیں لینس میں آپ لوگ کو آج قریب سے دکھاؤں گی یہ ولے لینس ہے سکرین شوٹ لے لے سارے ڈائی میٹر منشن ہے سب کچھ اس کے اوپر منشن ہے یہ جی سکرین شوٹ لے لے اب میں آپ کو آنکھ پر لگا وہاں بھی دکھا دیتی ہو یہ دیکھیں اس سے فرق دیکھیں کتنا اچھا تھا مجھے وہ ولے لینس بہت لائٹ کلر کے نہیں اچھا لگتے صحیح بتاؤں تو لائٹ لینس صرف ویڈیو کی حد تک اچھا لگتے ہیں جب انسٹاگرام ویڈیو بنانی ہوتی ہے ریل میں وہ بلکل لیلا لگ رہا ہوتا ہے اس پر ہم نے کوئی بھی پرائیمر لگا لیا اور یہ فاؤنڈیشن اپلائی کر دی یہ لشیس کی کیمرہ سٹیک ہے اور اس کو پھر ہم نے بلینڈ کر دی اچھی طرح ایک جو اور ٹکنیک میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ ڈریک کسی بھی مست کو میک اپ یا فاؤنڈیشن کے بعد مو پہ سپری نہ کریں فاؤنڈیشن ہل جاتی ہے دس دس گھنٹے میرا میک اپ ہلتا نہیں تھا میں نے فاؤنڈیشن لگائی ایک دفعہ فکسر لگا دیا اس پر سارا میک اپ کر دیا اس پر دوبارہ بلینڈر کے اوپر ہی فکسر لگا کے دوبارہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی بلکل ٹس سے مس نہیں ہوا سب سے پہلے ہم نے کیا کیا پنک کلر دیا پنک کلر سے ہم نے کریس فل کر دی پھر جی کٹ کریس کرنے کے لیے ہم نے دائم کو اٹھا لیا دائم نے کٹ کریس کرنے سے انکار کر دیا اچھا دائم کی نا طبیعت اس دن خراب تھی تھوڑی تھوڑی اور اتنا کرنکی ہوا ہوا تھا ماما 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 لگا ہوا تھا اور کچھ ٹرائپورٹ کے ڈنڈے وغیرہ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں بچے کو کہ بس پکڑ لیں کوئی چیز پکڑ لیں اچھا جی اب ہم نے کٹ کریس کر دی اس کے بعد ہم نے کیا کیا گرین کلر لیا ہم نے لائنر لگا لیا مجھے اس کے در بخار ہے میرا گلہ خراب ہے لیکن اسی پھر باز نہیں آنا ویڈیو ایڈٹ کرن تو اور یہ دیکھیں ہم نے باریک سا لائنر لگا لیا بہت موٹا کر کے لی لگانا بہت باریک نہیں لگانا لائنر لگانے بار اس کو اچھی طرح بلینڈ کر دینا تاکہ کوئی بھی نہ سخت قسم کی لائنر نہ نظر آئے ہمیں پھر ہم نے کیا کیا ہے مسکارا پلائے کر دیا مسکارا اس لئے پلائے کرتے ہیں تاکہ جو لائش کلو ہے نا لائشز کے اوپر اپلائے نہ ہو لائشز کے اوپر جب لائش کلو اپلائے ہو جاتی ہے لائشز ٹوٹ بہت زیادہ جاتی ہے اچھی طرح اوپر سے بھی کوٹ کر لیں نیچے سے بھی کوٹ کر لیں آج ہی میں یوز کروں گی لائشز پارٹی اور جو گلٹر یوز کروں گی میرا فیوریٹ گلٹر ہے میں آپ لوگوں کو سوچز دکھاتی ہوں یہ پارٹی لائشز دیکھیں فلفی بھی ہیں فلر بھی ہیں اور یہ پارٹی لائشز اپلائے ہونے ایک بات کچھ اس طرح دیکھتی ہیں ہم نے ٹوزر کی مدد سے رکھا اور ٹوزر کے الٹے حصے سے دبا 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 کے لائشز کو سیٹ کر دیا جن لوگ کو لائشز لگانی نہیں آتی وہ ریگولر پورا مہینہ لائشز لگانے کی چاہے کرے لائشز کے بغیر کوئی میک اپ لک نکلتی ہی نہیں اگر آپ لوگ نے فنکشن پہ جانا ہو تو لائشز تو ہے کہ کیا آپ تک کا ہے اب لائشز کے ساتھ ہی لک نکلتی ہے پھر ہم نے نیچے اورنج لگایا پھر ہم نے نیچے بلیک لگایا پھر اندر ہم نے وائٹ پنسل لگائیں گے لائشز لگانا سیکھیں جس جس کی شادی ہونے والی ہے وہ پریکٹس شروع کر دیں لائشز لگانے کی ایک دفعہ سہینے لگیں دو دفعہ سہینے لگیں بیس دفعہ سہینے لگیں تیس دفعہ سہینے لگیں گی پھر پھر آپ ایسا کریں کہ سلون چلے جائے کریں لیکن لائشز لازمی لگایا کریں پھر آئی بروز فیل کر لیں آئی بروز میں ہمیشہ بھول جاتی ہوتی ہوں جہاں سے میں گنجی ہوں وہاں سے میں بھول جاتی ہوتی یہ دیکھیں جی یہ ہے روز گولڈ شیڈ مریم بیوز کاسمیٹکس کا یہ مجھے اتنا اچھا شیڈ لگتا ہے یہ دیکھیں بیوٹفل براؤنی سا پنک سا ہلکا سا گولڈ کا شمر بھی ہے آپ لوگ کوئی بھی سے ملتا جلتا گلٹن استعمال کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے جو چیزیں میں یوز کریں اس سے لوکریٹ ہوگی جو بھی میں ہر ویڈیو میں بولتی ہوں تاکہ آپ لوگ مجھے گالیاں نہ دیں بچے توجہے میری ذرا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا روز گولڈ شیڈ میں نے ہائیستہ ہائیستہ کر کے اپلائے کر دی آپ دیکھیں آنکھ نیچے کی تو آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں ایک بڑی پیاری سی پنگ سی شین آ رہی ہے ابھی میں آپ لوگ کو تھوڑا کلوز اپ شورٹ دکھاتی ہوں کیونکہ لیشز لگ گئی ہیں لیشز تھوڑی اوپر کی طرف ہوگئے تو شاید آپ لوگ کو پروپر نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اس کے بعد نیچے تھوڑا سا گلٹر کیر کیا تھا کیونکہ کیمرے میں دیکھ کے میک اپ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے سامنے میرر نہیں تھا تو ہم نے ہلکا سا فیس پاوڈر لیکنی سے گلٹر کو ساف کر دیا اس ٹک انشاءاللہ دو ہفتوں میں ری سٹاک ہو جائے گی دو ہفتوں سے بھی کم پھر دوبارہ دائم میرے پاس آگیا بیوٹی بلنڈر کی مدد سے ہم نے بلک شون لگایا دائم کے ساتھ کھیلا اور سن فلکس کھانے لگیں اس وقت میں میرے آدمی پر ایسٹمال پکڑی ہوئی ہے کف سیرپ بھی پکڑا ہوئے اور یہ دیکھیں ہم نے کونٹورنگ کر دی لپ پینسل اپلائے کر دی آج تو مجھے کچھ سمجھ لگ رہی کیا بولو آجا اس کے بعد ہم نے شیڈ کیا واو شیڈ اپلائے کیا یہ دیکھیں جی یہ ہے واو شیڈ ہلکا سپلائے کر کے بلنڈ شنڈ کیا پھر ہم نے لیا گوش شیڈ اور گوش کو ہلکا سا ٹیپ ٹیپ کر کے وہ جو پینگ کا جو ٹھاپن تھا وہ ختم کر دی یہ دیکھیں کبھی کبھی ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت پینگ شیڈ اچھا نہیں لگ رہا تھا براون کی طرف جانا ہوتا ہے کبھی ایسا لگ رہا تھا اورنج کی طرف جانا ہوتا ہے یہ دیکھیں اب یہ والا سٹیپ دیکھیں سارا میک اپ ہو گیا میک اپ فکسر ہے میک اپ ریولوشن کا ایکسٹرا میٹ یہ اچھا اچھا ہے جلنوں کی لیکن ڈرائی سکن ہے وہ یہ بالکل نہ لے جلنوں کی اویلی سکن ہے ان لوگ کے لئے میک اپ ریولوشن کا یہ والا فکسر بہت اچھا ہے بلینڈر پہ ہی ہم نے فکسر لگایا اور بلینڈر کی مدد سے ہم نے موہ پہ ٹپ ٹپ کیا یہ ہم نے ڈریس چینج کر لیا یہ فل پشواس تھی بھڑی ساری اب جولری پہننے کا ٹائم ہے جولری پہنتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہم نے جولری پہن لی اچھا مجھے نا ڈریسنگ کا بہت چھوک ہے شروع سے ہی مطلب بچپن سے ہی کیڑا تھا ڈریسنگ کا مطلب کہ ہر چیز کو طریقے سے چل لے گا شوز بھی میچ ہو بیگ بھی میچ ہو وہ لگ بات ہے کہ پہلے نہیں کر سکتے تھے لیکن شاک تو ہوتا ہے نا شاک شروع سے ہی تھا یہ ہم نے ٹیکہ بھی لگا لیا اور ہم نے یہاں پہ پنس لگا لیں گے پہلے ٹیکہ سیٹ کر رہا تھا یہاں پہ کوئی نہ کوئی یہ ہی جا رہا تھا میں یہ طریفے کری جا رہا تھا میں کہہ رہی تھی ماشاءاللہ بول دو بول دو نظر لگ جانے دیکھو مجھے نظر لگی بخار ہو گیا اتری نہیں دا ممہ کہتی ہے اپنی مقواس نہ بان کرو دیس ازار ویڈیو تمہیں ڈالی ہوئی ہیں نظر تمہیں ہمارے گھر آکے لگنی اور ہماری ہی لگنی ہے پھر کیا کیا جی ٹکہ بہت ہیوی تھا لیش گلو ہاتھ پہ لی اور ٹکے کے نیچے لگا دی تاکہ ٹکہ ہلے نہ ڈانس وغیرہ بھی کرنا تھا اور ہلا جلنا بھی تھا یہ دیکھیں جی یہ ہم نے نیچے لیش گلو لگائی اور اس کو چپکا دیا اچھی طرح یہ ہے جی فائنل لک امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی آپ لوگ کو ولاغ اچھے لگ رہے ہوں گے زیادہ لوگ کو اس لئے لاتی پہلے بھی بتایا تھا پھر ڈانا لوگ اتراز کرتے ہیں پھر لوگ کی پریویسی ہوتی ہے پھر یہ وہلہ ایگل سہی نہیں آئی ہے وہلہ ایگل سہی نہیں آئی ہے وہلہ ایگل سہی نہیں آئی ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے تو پھر میں تھوڑا تھوڑا دیکھ آتی ہوں اتنے اتنا جتنا کہ حضم ہو جائے ان لوگوں سے یہ اس کے ساتھ اورنج ڈپٹا تھا لانگ پشواس تھی اور اس پر نیچے ایک تھا بلکل جس طرح ہوتی نہیں ساڑھی کے نیچے پہنتے ہوتے ہیں پیٹی کوٹ ٹائپ کھلا سا اس کے نیچے پیٹی کوٹ ٹائپ تھا یہ میں بومرنگز بنا رہی تھے انسٹرگرام کے لیے اور اب تھوڑے سے آگے سے بال بھی تبارہ سٹریٹ کر دیتے ہیں کہ بال میں نے سٹریٹ نہیں کیے تھے تھوڑا ویو آرہا تھا اس کے اندر اور جو لوگ سٹریٹنر کا پوچھ رہے تھے سٹریٹنر یہ تو بہن کا تھا یہ تو بہت پران ہے جو میں یوز کرتی ہوں وہ میک کا سٹریٹنر ہے وہ کسی ویڈیو میں میں نے آپ لوگو بتایا ہوگا ایسا کمال سٹریٹنر ہے اور جو ریگمنٹن کا میں نے آپ لوگو سٹریٹنر ریکمنٹ کیا تھا وہ اب اچھا نہیں کام کرتا پتہ نہیں کیوں جب سٹارٹ میں لیا تھا اتنا اچھا کام کرتا تھا اب بال توڑتا ہے اڑتے ہیں اس کے اندر بال اب میں وہ یوز ہی نہیں کرتی اب میں میک کا یوز کرتی بہت سوفٹ کہہ دیتا ہے وہ بال کو یہ دیکھیں جی یہ میں دیکھ رہی تھی کس طرح تھبنیل بنا ہوں کیا کروں سارا کچھ چلیں جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تھنڈ آئی آئی ہے وائرل ہو رہا ہے ڈینگی ہو رہا ہے خود بھی بچیں بڑوں کو بھی بچائیں بچوں کو بھی بچائیں سپری کر دیا کریں کمرے میں اور میں نے بھی سپری کرنا ہے دائمز کو سلا دیا تھا امان بھی سو گئی تھی سپری میں نے پہلے گھنٹا پہلے کر کے روم کا دروازہ بند کر دیا تھا پھر جب سنانے گے پھر روم کا دروازہ کھولا تھا یہ جی فائنل لوگ ہے اب آپ لوگے فائنل لوگ دیکھ لیجئے میری طرف سے جی رب رکھا